اب بے روزگاری کچھ اس طریقے سے حاوی ہو چکی ہے کہ لوگ اب نوکری کی چاہ میں ادھکاریوں کے گاڑی کے نیچے آ جا رہے ہیں اور اپنی جان کو داؤں پر لگا کر نوکری کی مانگ کر رہے ہیں اور یہ کہیں اور کی نہیں بلکہ بہار کی گیا میں ہوئی ایک واردات کی کہانی ہے جہاں جوب کی چاہ میں ایک مہیلہ ایس ڈیو کی گاڑی کے نیچے آ جاتی ہے اور جب اسی بچانے اس کی ساس سرک پر جاتی ہے تو اس کی ساتھ بھی پولیس مار پٹ کرتے ہوئے نظر آتی ہے ایسے میں پولیس نے آگے کیا کیا اور کیا ہے پوری خبر اس کی جانکاری ہم آپ کو دیں گے لیکن اس کے پہلے نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں جونتہ جنکشن اور میں آپ کے ساتھ بندھنا کیامرہ پر سنون پرکاش کے ساتھ بہار کے پولیس کے کارنامے ہر روز کہیں نہ کہیں سے سامنے آہی جاتے ہیں ایسے میں اب بہار کے گیا سے مہیلہ اور اس کی ساس کے ساتھ پولیس والوں نے جھرپ کی ہے اس کی خبر سامنے آئی ہے جہاں مہیلہ بس نوکری چھاتی تھی جو کی اسے ملی نہیں اور وہ ایس ڈیو کے گارے کے نیچے آ لیٹتی ہے ایسے میں پورا معاملہ اگر ہم آپ کو بتائیں تو بہار کے گیا اس ستھت ڈیما گاؤں میں ایک عام صبح آئیو جیت کی گئی تھی جہاں کچھ لوگوں کے دوارہ جم کر ہنگامہ کیا گیا اور وہ ہنگامہ پانچ سال پہلے آگنباری سیوی کا پدھ کے لیے جس مہیلہ کو چنا گیا تھا اسے نیوکتی پتر نہیں دینے پر کیا گیا تھا ایسے میں ادھکاریوں کو بھی پولیس بلکی مدد لینی پڑی اتنا ہی نہیں بلکہ جب مہیلہ نیوکتی پتر کو لے کر سوال اٹھا رہی تھی جوردار ہنگامہ کر رہی ہوتی ہے جس بیچ عدکاری بھی آئے اسے سمجھائے لیکن وہ سمجھنے کو تیار نہیں تھی اور بعد میں وہ گصے میں آ کر ایس ڈیو کے گاری کے پہیے کے نیچے جا کر لیٹ جاتی ہے اور سب کو دھمکی دینے لگتی ہے کہ وہ اپنی جان دے دے گی وہ اپنا نیوکتی پتر چاہتی تھی ایسے میں وہ جان کی دھمکی ڈیٹے وے نظر آئی ایسے میں پولیس نے اس مہیلہ کو وہاں سے دور ہٹا دیا تب ہی اس کی ساس اسے بچانے آ جاتی ہے تو اس کی ساس کو بھی پولیس وہاں سے ہٹاتی ہے جس کے بعد دونوں ساس بہت جکھمی ہو جاتے ہیں ایسے میں مہیلہ کو بچانے اس کا ساتھ دینے کافی لوگ وہاں اکٹھا ہوتے ہیں اور ان لوگوں پر بھی پولیس نے ڈنڈے برسائے ان کو مار کر وہاں سے بھگایا گیا ایسے میں ساس بہو اور جو بھی لوگ اس مہیلہ کو بچانے وہاں آتے ہیں ان پر بھی ڈنڈے پولیس کے دورہ برسائے جاتے ہیں اور وہ لوگ بھی کہیں نہ کہیں جکھمی ہو جاتے ہیں اور تب ہی اس ڈیو جن کے گاری کے نیچے مہیلہ لیٹ کر اپنی جان دینے کی بات کر رہی تھی اس ڈیو جو کی گوپال پرشاد ہے ان کا فون جب سے یہ گھٹنا گھٹی ہے اس کی بات سے بند آ رہا ہے لوگ ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ایسا ہوا کیوں کیا ہے پورا ماملہ جس پہ وہ کچھ کہنے کو تیار نہیں ہے وہ اپنی فون سے چاپ کر کے کہیں چھپ کے بیٹ چکے ہیں ایسے میں اس پورے ماملے پر ڈیو جنگا گاؤں کی مہیلہ پریتی دیوی نے اپنے درد بھڑی کہانی بتائی ہے اس نے بتایا ہے کہ اسے آنگن باڑی سیوی کا پتھ کیلئے دوہجار سترہ میں ہی اس کا چین ہو گیا تھا جس کے بعد چار بار گاؤں میں عام صبح بلائی جاتی ہے لیکن کسے بھی صبح میں وارڈ کے صدر سے نہیں آتے ہیں اور اب اس وارڈ کے عام صبح میں جب وارڈ کے صدر سے بھی آئے ورش ادھیکاری بھی آتے ہیں تو اسے وہ نیوکتی پتر ہی نہیں دیا جاتا ہے جی ہاں اس کے جگہ کسی اور مہیلہ کو نیوکت کر دیا جاتا ہے کسی اور مہیلہ کو آنگن باڑی سیوی کا کی طور پر چنا جاتا ہے اور جب اس بات کا ویرود وہ مہیلہ کرتی ہے جس کو چار سال پہلے ہی اس سیوی کا اپت کیلئے چنا گیا تھا تب اس کے خلاف پولس والے ویرود کرتے ہیں جب وہ مہیلہ کہتی ہے کہ مجھے کیوں نہیں ملا نیوکتی پتر تو وہ اس کی باتوں کو ٹالتے ہوئے نجر آتے ہیں اور جب وہ جاننا چاہتی ہے ان لوگوں کا ویرود کرتی ہے تو اس کی باتوں کو گھمایا جاتا ہے اور صرف بات ٹالنے کی کوشش کی جاتی ہے جس کے بعد مہیلہ نے جم کر ہنگامہ کیا اور سڈیو گوپال پرشاک کے گارے کے نیچے لیٹ کر اپنی جان دینے کی دھمکی دینے لگی جس کے بعد پولس کے جوانوں نے پہلے تو مہیلہ کو وہاں سے اٹھایا ہٹایا جس دوران مہیلہ اور اس کی ساس کو چوٹ بھی آئی لیکن اس کے بعد پھر وہ وہاں جا کے لیٹ جاتی ہے جس کے بعد پولس کے جوانوں نے مہیلہ کو کسی طریقے سے گاری کے نیچے سے نکالا اور اسے باہر لائیا تو وہی ان سارے گھٹنا کے بچ مہیلہ اور پولس نے ایک دوسرے کے ساتھ مارپیٹ بھی کی جس کی خبر اب سامنے آ رہی ہے ایسے میں اب مہیلہ اپنے نیوکٹی پتر کی مانگ کر رہی ہے اس کا کہنا ہے کہ آنگان باری سیویکا کی پتر پر اس کی نیوکٹی ہوئی تھی لیکن جب پتر دینے کی باری آئی تو اسے پتر ہی نہیں دیا گیا اس کے جگہ پہ کسی اور مہیلہ کی نیوکٹی ہو چکی ہے کسی اور مہیلہ کو سیویکا پتر کے لیے اب چونہ جا چکا ہے ایسے میں وہ انصاف چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ جلد سے جلد اس کو نیوکٹی پتر ملے کیونکہ وہ کئی سال سے اس دن کا انتظار کر رہی تھی اور جب وہ دن آیا تو وہ کسی اور مہیلہ کو نیوکٹی پتر ادھیکاری انہیں دے دیا ایسے میں آگے اگر کوئی کاریوائی ہوتی ہے اگر اس مہیلہ کے کہنے پہ اس نیوکٹی پتر دیا جاتا ہے کیا کچھ آگے کاروائے ہوگی اس بارے میں بھی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے فلحال کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہے جنتہ جنکشن اور ساتھ ہی اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آتے ہیں آپ کو ہمارے خبر پسند آتے ہیں تو اس کو شیئر بھی کریں فلحال کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہے جنتہ جنکشن دھنے والا